اسلام علیکم اسلام علیکم ہم کسی اور چیز میں ڈالیں گے تو یہ ہم نے مانگا لیا تھا زافران بھی لے سکتے ہیں تو یہ اس میں زافران بھی جائے گی اور ہاں یہ تل دیکھیں تل بھی لیں تو ہر چیز آج ہم اس کے اندر ڈالیں گے کاجو یا بادام اور یہ کشمش ہے اس کے اندر کشمش جائے گی اور کشمش کے یہ بڑے بڑے پیس ہیں لیکن ہم اس کو گینچی سے چھوٹے چھوٹے کر دیں گے جب آپ کے لڈو میں کوئی کھائے گا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے چھک کے سوچیں گے کہ یہ کون سا ڈرائی فروٹ ہے تو کاجو ہیں بادام ہیں ہر چیز ہے تو بہت سارا سامان ہے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں 300 گرام ہم نے کھوپرا لیا ہے اس کو موٹے دل کا کھوپرا بول کے لیں اور خود ہی جا کے لائیں تو بہت اچھا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں یوں آپ دبائیں گے تو یہ کتنا سوفٹ ہے اس طریقے کا آپ لیں پھر اس کو آپ قدو کس کر لیں یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ پڑا ہوا تھا بہت ہی ہارڈ ہے یہ اس کے آپ گھڑ کے تو لڈو بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کا کلر بھی کچھ کچھ ایسا ہی آئے گا وہ آپ نہیں لیں اس والے کے اندر اور آپ دیکھیں گے میں قدو کس کر رہی تھی تو مجھے لگا کہ یہ بات بھی آپ کو بتانے کی ہے تو یوں کر کے اچھے سے اس کو دبا دبا کے بڑا بڑا کھوپرا نکالیں اور پھر اس کو لینے کے بعد آپ دیکھیں گے اس طریقے کا جو لڈو کے اندر کھوپرا دیکھتا ہے یہ ہلدیرام والے سیل کرتے ہیں یہ کوکونٹ لڈو تو تھوڑی دیر کے لیے جب یہ چاشنی میں پکا ہوا ہوتا ہے تو آپ بھی اس کو کھا کے سوچیں گے کہ یہ ہے تو ہے کیا چیز تو یہ صرف یہی چیز ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو ہم قدو کس کرتے ہیں تو یہ سائیڈ میں اس طریقے سے ہو جاتا ہے تو اس کو آپ یوں نکال لیں اور یوں نکالنے کے بعد آپ اس کو کینچی سے یوں کر دیں اور بس یوں کر کے یوں اس کو کٹ کر دیں تو یہ لگے گا لڈو کے اندر بہت ہی اچھا تو ہم نے یہ کاٹ بھی لیا ہے اسی طریقے سے تو بس ہم اتنا ہی ڈال دیتے ہیں تین سو گرام میں سے یہ پچاس گرام بچا ہی دیتے ہیں بس اتنا ہمارے لیے ہیں یہ دیکھیں پچاس گرام ہم نے دیسی گھی لے لیا ہے اور ہم نے یہ اس میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا اس کو گرم ہونے دیتے ہیں کیونکہ ہم اس کو بہت ہی کم گھی میں ڈرائی فروٹ سیکیں گے اور اسی میں ہم تیار کریں گے تو واپس گھی نہیں نکالنا ہے اس لیے تھوڑا ہی لیں اور آپ چاہیں تو اس سے بھی کم لے سکتے ہیں یہ گرم ہو گیا ہے پانچوں مگز لے لیں یا خالی تربوز اور خربوزے کے بھی بیج آپ لے سکتے ہیں تو یہ اس میں ڈال دیتے ہیں پہلے ہلکا سا ہینا ہی چیز لے رہے ہیں تو میجرین کپ سے ناپ کے ون کپ ہی ہم یہ کاجو لے لیتے ہیں کپ ہم نے یہ کاجو لے لیے ہیں اور ہم نے اس کو제가ٹ کر لیا ہے فلیم کو تھوڑا سا سلو کر دیتے ہیں اور اتنے ہی ہم نے بادام لے لیے ہیں میجرین کپ سے ناپ کے آدھا کپ اور یہ بھی ہم اسی میں ڈال دیتے ہیں اور ان کو سیکھتے ہیں کھوڑا سا اور پھر ڈالتے ہیں اسے ائر وہ in gradient فلیم کو سلو کر دیا ہے ہم نے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ تیل سفیہ تیل یہاں ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہلکا سا سیکھنے دیتے ہیں جتنے تل ہیں ہم نے quarter cup لیے ہیں تل اس سے half ہم لے لیتے ہیں خشخش تل کو ہلکا سا روشٹ کرتے ہیں اسی کے ساتھ یہ خشخش لے لیتے ہیں اس کو بھونتے ہیں ہلکا ہلکا ان کو بھی یوں کرتے رہے ہیں کہیں سے بھی کوئی بھی آپ کا ڈرائی فروٹ ایک دم سے ڈارک کلر کا نہیں ہونا چاہیے اس کو بھون لیتے ہیں فلیم کا بہت دھیان رکھیں فوراں سیلو کر دیں جو آپ کو کوئی چیز ڈارک ہوتی دیکھیں چیزیں سیکھنے کے بعد اب ہم اس میں یہ خوپرے ڈال دیتے ہیں اور اس کو بھی سیکھتے ہیں ابھی بھی سیلو فلیم ہے ہلکا سا ہی میڈیم کی آتا ہم نے بیچ میں تو آپ دیکھیں ہم نے یہ سب چیزیں سیکھ لی ہیں کسی بھی چیز کا کلر نہیں بدلنا چاہیے صرف سیکھنا چاہیے خوپرے ڈالنے کے بعد ہم نے پانچ منٹ سیلو فلیم پر سیکھ لیا ہے اب ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ زافران تھوڑی سی زیادہ ہے اس کو ہم اسے کوٹ کر ڈالیں گے لیکن اسے ہم ابھی نہیں ڈالیں گے پانچ سے چھے پیس ہم نے یہ انجیر کے لیے ہیں اور اس طرح کیسے باریک باریک کر لیں اور یہ دو مٹھی ہم نے لے لی ہے کشمیش اور اس کو بھی اس طرح کیسے ہم نے کینچی سے کٹ کر لیا ہے لیکن یہ تینوں چیزیں ہم ابھی نہیں ڈالیں گے اس وقت ہم اس میں ڈال دیتے ہیں میجرین کپ سے نپی ہوئی ون کپ چینی ڈال دیتے ہیں چیتنی چینی ہے اس سے ہاپ ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں پانی اور اس کو ہم پکاتے ہیں جب تک بس چینی گل جائے یہ دیکھیں ابھی سیلو فلیم ہی ہے ہمارا اس چیز کا بہت دیہان رکھیں آپ چینی کو اسے زیادہ پکا دیں گے میڈیم فلیم کر دیں گے یہ سب چیزیں ایک دم سے ہارڈ ہو جائیں گی چینی یعنی کہ ان کی گجک ٹائپ کی بن جائے گی تو سیلو فلیم پر پوری چینی گلالیں آپ اور اب ہم اس وقت ڈال دیتے ہیں یہ جو ہمارے پاس 5-6 پیس انجیر کے ہیں یہ بھی اور یہ کشمش بھی اب ہم ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ بھی اس کے ساتھ تھوڑی سی اچھے سی مکس اپ ہو جائیں اور یہ جو زافران ہے یہ ہم یوں کر دیتے ہیں تاکہ چھوٹی چھوٹی ہو جائے اور ہر جگہ پہنچ جائے تو یہ بھی ہم ڈال دیتے ہیں اسی کے اندر اور اس کو پھر کرتے ہیں زافران ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں ایسے سات منٹ ہو گئی ہیں اسے یوں کر کے آپ دیکھتے رہیں بیچ بیچ میں کہ دیکھیں دیکھیں ابھی بھی اس میں یہ پانی ہے تو پکنے دیتے ہیں ابھی اس کو سیلو فلیم پر اور بس صرف آپ کو اسی چیز کا دھیان رکھنا ہے چینی آپ کی پوری گھل جانی چاہیے لیکن بہت زیادہ چینی پکنی نہیں چاہیے ورنہ آپ کے لڈو ہو جائیں گے ہارڈ اس کو نو منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے یہ دیکھیں اور اس کو آپ چک کر ضرور دیکھیں چینی مو میں نہیں آنی چاہیے چینی مو میں آئے گی تو وہ اچھے لڈو تیار نہیں ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ ہر جگہ سے آپ کو اس کو پکانا ضروری ہوگا کیونکہ جہاں بھی چینی کورڈ ہوگی وہ مو میں آئے گی جو طریقہ بلکل صحیح نہیں ہے یہ دیکھیں دس سے بارہ منٹ میں آپ کو یہ ایسا ملے گا آپ کا فلیم کو بند کر دیتے ہیں آپ کا یہ ہارڈ نہیں ہونا چاہیے وہ دیان رکھیں ہم فلیم کو بند کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم کیا کرتے ہیں دو لڈو کی برابر ہم نے یہ جلدی سے الگ سے نکال لیا ہے اور اس کو اسی میں چھوڑ دیتے ہیں اور یہ پلیٹ میں جلدی سے تھنڈا بھی ہو جائے گا تو پہلے ان والے لڈو کو باندھتے ہیں لڈو میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ اتنا بڑا بنایا جتنا آپ ایک دفعہ میں کھا سکتے ہیں تو یوں دبا دبا کے آپ اس کے لڈو تیار کر لیں اور ایک ٹریر رکھ دیتے ہیں برابر میں اور ہم بنا کے رکھتے ہیں اس کے اندر دبا دبا کے اور ابھی یہ وارم ہیس لیا ہلک اصا لیکویڈ دیکھ رہا ہے لیکن پھر ہم آپ کو دکھائیں گے یہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ دیکھیں کتنے دھیر سارے لڈو بن کے یہ تیار ہیں تو ابھی یہ تھوڑے سے سوفٹ ہیں ہم آپ کو اگلے دن دکھاتے ہیں لیکن ہمیں یہ ابھی ہی بنانی تھی کوئی اور ویڈیو بنائیں گے اس میں ہم آپ کو یہ توڑ کر بھی دکھا دیں گے تو آپ یہ ضرور بنائیں ہمارے طریقے سے زائے قدلی چھے کے طریقے سے آپ یہ ضرور بنائیں اور گروف ارڈ سے ضرور سے شوپنگ کریں ایزی ریٹن ہے اور کوالٹی بہت بڑھیا ہے اور مارکٹ کے ریٹ اور ان کے ریٹ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور سامان بہت اچھا ہے تو ضرور بنائیں وہاں سے سامان لیں شوپنگ کریں اور اپنا فیڈبیک دینے نہ بھولیں کہ کیسا سامان نکلا پسند نہیں آئے تو آپ آرام سے واپس کر سکتے ہیں لیکن یہ گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو پسند آ جائے گا یہ لڈو آپ ضرور بنائیں یہ صرف ہم نے اور ہم نے بنائے ہیں تو آپ ان کو ضرور سے بنائیں اور کھائیں آپ کی محنت وصول ہو جائے گی پیسہ وصول ریسیپی ہے تو آپ اس کو ضرور بنائیں پورا فائدہ اٹھائیں اس کا اللہ حافظ